خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں سیاسی و سماجی شخصیت میاں محمد انور علی خان اور ان کے بڑے صاحبزادے میاں مسعود انور خان جو سینتیس ایس پی گاؤں کے رہاشی تھے دونوں بابیٹا گزشتہ دنوں انتقال کر گئے تھے ورہوم کے حسال سواب کے لیے گاؤں سینتیس ایس پی میں چلیسوے کے ختم کے ساتھ دستار بندی کا بھی احتمام کیا گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں پاک پتن سے سپر ٹونٹی ٹو نیوز کرپورٹر محمد شاہ چشتی پاک پتن سیاسی و سماجی شخصیت میاں محمد انور علی خان بیٹو اور ان کے بیٹے صاحبزادے میاں مسعود انور خان بیٹو جو سینتیس پی گاؤں کے رہاشی تھے دونوں بابیٹا گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے تھے مرہوم کے سال سواب کے لیے گاؤں سینتی ایس پی میں چالیسوے کے ختم شریف کے ساتھ دستار بندی کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر میاں محمد انور علی خان بیٹو مرہوم کے صاحبزادے میاں محمود انور خان بیٹو کی دستار بندی کی گئی چالیسوے کے ختم شریف کے موقع پر گاؤں سینتی ایس پی اور آئل علاقہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت وکلا حضرات نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی چالیسوے کے ختم شریف میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ معروف عالم دین کی جانب سے اختاب بھی کیا گیا اور ناتیں بھی پڑی گئی اس موقع پر دستار بندی بھی کی گئی دستار بندی کی اس تقریب میں میاں محمد انور علی خان بیٹو کے بڑے بیٹے میاں محمد انور بیٹو خان کے حق میں خصوصی دعا کا بھی احتمام کیا گیا اس تقریب دستار بندی اور ختم پاک میں شرکت کرنے والے مقامی اور دوسرے علاقوں سے آنے والے تمام مہمانوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا موسیقی موسیقی